بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دیکھیں گے ڈیزائن سیکشن لازٹ ٹائم ہم نے ہونٹیپ کیا تھا جس میں ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکرس کر لی تھیں فونٹ گروپ بھی ہم نے دیکھا تھا پیراگراف گروپ بھی سٹائلنگ بھی اور باقی انڈو ریڈو اینڈ فائن بغیر بھی ٹھیک ہے آج ہم ڈیزائن ٹیپ ڈسکرس کریں گے ڈیزائن ٹیپ میں سب سے پہلے ایک تینز کو اپشن ہے آپ کے پاس دفرنٹ ٹیمز آپ سے رکھ کر سکتے ہیں جو بھی آپ سے رکھ کرنا چاہیں ٹھیک ہے آفیس پہ سیٹ اٹھیکرل بھی بھی ہماری تینزیز ہیں ٹھیک ہے آج ہم نے دفرنٹ ٹیمز ہے سیمیری آپ کے پاس دفرنٹ ٹیل جائے آپ کون سا اسے کرنا چاہتے ہیں آپ کو کرسپانگی اسے کر لیں ٹھیک ہے ایدھر ڈیز لیں کون تینزیز و ٹیم گر فرمیٹ سیلیٹ ٹیم گر فرمیٹ you want to use right there are so many formats available over here title heading then text on left hand side heading آگئی آپ کی یہاں mid میں آگئی ہے ساید پر آگئی ہے text تھوڑا change ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے different formats ہیں آپ جو بھی style select کرنا چاہوڑا سب to you right next is colors آپ theme color change کر سکتے ہیں right اس میں سے کوئی بھی color combination آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور then paragraph spacing paragraph spacing last time بھی ہم نے video میں discuss کی تھی جو paragraph کی video ہے paragraph group کی آپ اس میں اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں وہاں بہت in detail میں نے explain کی تھی ٹھیک ہے بہت اچھی طرح سے اور the next is effects اس میں ڈیفرنٹ آپ اپ اپنے پیش بے سکتے ہیں ٹھیک ہے reflection shadow so on ٹھیک ہے اور then next is watermark watermark کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے watermark آپ اپنے پیش پیش درہا سے different لکھا دکھا ہوگا do not copy اور not for court use or something like that confidential اور اس طرح کی different statements ٹھیک ہے تو یہ آپ اپنے پیش پہ watermark اسے اید کرتے ہیں اس کیلئے مس worد میں آپ کے پاس آپ کی پاس ایلیبل ہوتا ہے option ٹھیک ہے جسی ہاں پر میں نے آپ کو دکھایا watermark option یہاں سے آپ اپنے پیش پیش درہا سے آپ یہاں سے آپ اپنے پیش پیش درہا سے ہے watermark option آپ جو ہاں سے آپ اپنے پیش پیش درہا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب باقی کچھ watermarkز بھی آپ اپس سے ا��ا کر سکتے ہو کسٹم water mark آپ خود سے کوئی watermark create کر سکتے ہو کسٹم water mark اگر آپ کو watermark نہیں چاہیے یہاں سے آپ remove کر سکتے ہو کسٹم water mark ہم اپنا watermark create کر لیتے ہیں اگر آپ کو simple written watermark چاہیے اگر آپ کو کوئی watermark نہیں چاہیے تو آپ اس کو select کرو اگر آپ کو watermark چاہیے yes you want picture watermark okay select picture then if you want picture watermark okay then but if you want no watermark picture watermark right now select picture now from a file files and browse کر لیتے ہیں ہم picture اپنی ٹھیک ہے جو بھی ہمیں require ہے ٹھیک ہے insert کر لی ہم نے یہاں پر picture as in as a watermark اوکی دیکھیں اب یہ ایک جو image ہم نے select کیا تھا وہی image watermark کے طور پر background میں آگیا پیج کی like this see ٹھیک ہے similarly اگر آپ نے watermark کوئی text add کرنا ہو جیسے یہاں پر do not copy بغیر لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ پہلے ہی select کر لیں کوئی بھی watermark ٹھیک ہے جیسے do not copy آپ نے select کیا بٹ نہیں آپ کچھ اور رکھنا چاہتے ہو do not copy نہیں رکھنا چاہتے تو اس کے لیے یہاں آپ بس کم watermark میں جاؤ گے اب یہاں پر آپ کے بس کیا ہے text watermark ہے ٹھیک ہے directly بھی اب آپ کو text watermark چاہیے picture watermark نہیں چاہیے تو text watermark میں آپ کے details ایڈ کروکے language کونسی ایڈ کروکے english چاہیے text accept then font this one and this one ٹھیک ہے اب text میں آپ change کر سکتے ہو جو text آپ کو چاہیے for example آپ لکھنا چاہتے ہو youtube ٹھیک ہے اب یہ ہی background میں آ جائیں آپ کے پاس diagonal میں چاہیے تو diagonal میں کر لو straight horizontal میں چاہیے تو آپ horizontal سیلیکٹ کر لو آپ چاہر ہو diagonal میں سیلیکٹ کر لیتے ہیں ہم یہاں اس کو apply کریں یہاں پر یہ ٹھیک ہے اسے close کر لیتے ہیں یہاں پر اب آپ کے پاس watermark میں page پہ youtube رکھا گیا ہے تو this is how your watermark is created right watermark اس طرح سے آپ کے page پہ add کیا جاتا ہے now if you want to add page color page colored کر دیں ٹھیک ہے اگر آپ کو page colored چاہیے تو any color you wanna add like this ٹھیک ہے اب colored page ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ کو page borders چاہیے ہیں یہاں سے آپ page borders select کر سکتے ہو none box shadow 3d custom anything ٹھیک ہے shading اگر چاہیے یہاں سے آپ shading select کر سکتے ہو no color this one waters اگر آپ کو چاہیے page borders چاہیے simply borders چاہیے whatever you want آپ یہاں سے adjust کرتے ہو اور انہیں add کر سکتے ہو right پھر ہمیں کوئی نہیں چاہیے ہم نے یہاں پھر box ہم کر لیتے ہیں select ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس پہ apply ہو گیا ہے اب آپ یہاں پر جب ٹیکس ٹائپ کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں page border create ہو گیا ہے right see آپ نے کوئی بھی ٹیکس ٹائپ کیا یہاں پر اور اب یہ border create ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کا page border add ہو گیا ہے آپ کے پیج so that's all about design and 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 ہوں یہاں سے download کر سکتے ہو select کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور like this ٹھیک ہے for example آپ یہ edit کرنا چاہتے ہو اب دیکھیں یہ یہاں پر آگیا یہاں آپ edit کروں گے اس کو document title and subtitle edit کریں گے آپ ٹھیک ہے okay we were studying MS Word then subtitle on 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 youtube tutorial آپ is how your cover page is designed clear okay so the next is is blank page add see cover page یہاں پر black page add اور border پیج 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 ایڈ ہو جاتا ہے جہاں پر آپ کا cursor ہوتا ہے at that moment اس سے next top پیج ایڈ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں پہلے یہاں پر اس طرح کا ایک پیج تھا اب یہاں پر اس طرح کے دو پیجز آگیں ٹھیک ہے تو ہم نے ایک پیج بلائک پیج سے ایڈ کیا تھا اور ایک پیج ہم نے پیج بریک سے ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز ہے اگر آپ اس پیج کو ریمووو کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ اس پیج کو ریمووو کیسے کریں گے فار ایزمپل آپ کوئی بھی اسائیمنٹ بنا رہے ہیں کوئی بھی ڈاکمنٹ کریئٹ کر رہے ہیں اور لکھتے ہوئے درمیان میں آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا بلائک پیج آگیا ہے اور آپ کو وہ ریمووو کرنا ہے وہاں سے تو اس کے لیے ہوم ٹیب میں جا کر آپ اس سائن کو سیلیکٹ کریں گے جو کہ شو یا ہائیڈ کا سائن ہے اور اس کو آپ جب سیلیکٹ کریں گے اس سیمبل کو تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے پہلے ہم یہاں سے پیج کلر ریمووو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کلیر ہی نظر آگے ہوم ٹیب میں جا کر ہم نے یہ سائن سیلیکٹ کیا پائی کا ایڈا سائن ہے یہ اور اس سے کیا ہوگا آپ پیج بریک کو ریمووو کر سکتے ہو جو بھی ایکسٹر پیج درمیان میں آ رہا ہے بلائنگ پیج آپ اس کو ریمووو کر دو اب اسے آپ ریمووو کیسے کروگے جب آپ یہ سیلیکٹ کروگے اور ڈیلیٹ کی پریس کروگے آپ کی کیبورڈ پہ ڈیلیٹ کی ہے آپ کی ڈیلیٹ کی آپ پریس کروگے تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ آپ کا جو ہے یہ پیج ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو سپوز یہ پیج نہیں چاہیے اور یہاں پر آپ نے یہ کر دیا تو دیکھیں آپ کے پاس پیجز کم ہوتے ہیں پہلے آپ کے پاس یہاں number of pages 4 شو ہو رہے تھے اور اب آپ کے پاس total number of pages 3 شو ہو رہے ہیں again 1 2 & 3 اب آپ چاہتے ہو یہ پیج بھی ڈیلیٹ کر دو تو آپ اس سارے کو بھی select کر اور ڈیلیٹ کروگے تو وہ پیج بھی ڈیلیٹ ہوگے اب number of pages آپ کے پاس 2 ہو گئے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے pages کم کرتے ہو پیج ریمووو کرنا ہو تو آپ اس طرح سے کرتے ہو اب اس سارے کو select کرو یہ پیج بھی اگر remove کرنا ہے تو automatically یہ پیج پھولا select کر کے اور پھر آپ ڈیلیٹ کی پریس کروگے تو automatically یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے so this is how it works ابھی تو یہ first page has اس طرح سے delete clear next is insert میں ہی آپ کے پاس ایک اور option ہے پھرے ہم اس کو remove کر لیتے ہیں اس sign کو then insert میں آپ کے پاس header footer کا option ہے اگر آپ نے header add کرنا ہو اپنے document میں تو اس کے لیے آپ یہاں سے header add کرتے ہو ٹھیک ہے header میں آپ کے پاس different format ہے اس کے different style میں آپ لیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے ایک تو یہ style ہے کہ آپ یہاں پر کچھ بھی time کر لو normally آپ نے book میں دیکھا ہوگا کہ books میں آپ کے پاس یہاں chapter number لکھا ہوتا ہے chapter name لکھا ہوتا ہے and at the bottom of the page آپ کے پاس books میں page number لکھا ہوتا ہے sometimes top میں بھی لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز کس طرح سے add کی جاتی ہے اسی طرح سے ہر page book کا design ہوا ہوتا ہے تو یہ چیز header footer کے through add کی جاتی ہے right header یہاں type کروگے جو بھی آپ کو لکھنا ہے ٹھیک ہے اپنے header میں right ms word right اب again اس ٹیکسٹ کا font آپ زیادہ کم کر سکتے ہو ctrl shift greater than ks ctrl shift less than ks font decrease ہم نے ٹھیک ہے اسی طرح پھر tab key پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں اگر تو وہ لکھ لیں ٹھیک ہے learn with ekra right so this is how it works ٹھیک ہے اب آپ کے پاس header create ہوگا ہے اب اگر آپ یہاں سے اس میں changing کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اوپر اس کی settings show ہو رہی ہیں header from top footer from bottom اب آپ آپ کتنا رکھنا چاہتے ہو header sometimes width 0.4 0.5 header width 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 زیادہ کی ہم چاہتے ہیں header کی width کم ہی ہو ٹھیک ہے کیونکہ width کا header ہی نورمال ہی ہوتا 0.5 is enough right اب footer from bottom footer obviously page کی bottom میں ٹھیک ہے یہاں footer ڈھوا گیا اب یہاں ہم کچھ بھی لکھ لیتے ہیں page number 2 ڈھیک لیتے ہیں so this is where ڈھیک لیتے ہیں footer کی width کتنی ہونی چاہیے یہ top میں ورم ڈھیک لیتے ہیں footer from bottom اب اس کی بیٹھ ہم نے کتنی رکھنی ہے دیکھیں یہ فٹر کی بیٹھ تے انکریز ہوتی جا رہی ہے دیکھیں لیکن ہم نے فٹر کی بیٹھ بھی کم ہی رکھنی ہے ٹھیک ہے so this is how your header and footer are created now you want to close header and footer okay close but دیکھیں close کرتے ہی header footer آپ کا page پر add ہو چکا ہے اور جب آپ next page پر move on کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس automatically page number 3 پر بھی header as it is लिखा हुआ है और footer as it is लिखा हुआ है जो कि आपका page number ठीक है अभ यहाँ page number 3 आना चाहिए तो इसके लिए भी हम फिर देखेंगे कि कुछ और से नायू होगा ठीक है यह page number add करने का तरीका होता है यहाँ पर यहूँ तो just मैंने आपको footer add करना footer add करना सिखाया है page number page number insert करने से add होता है proper ठीक है इंजर पेज नबर से वह हम next करेंगे इंशादा नेस्ट वीडियो में so okay so this is how your header and footer are created and one more thing about header and footer जब आप header add करते हो ठीक है अभी आपने first theme select किया था next आप यह style भी use कर सकते हो whatever style you want to use it's up to you right different देखें आपके पास available है जो आप सबड़ेट करना चाहाओ ठीक है अगर आप edit करना चाहाओ इंहां से आप कर सकते हो या directly भी कर सकते हो या से अभी मैंने किया था और इंहां से भी कर सकते हो ठीक है so there's all about it and we will discuss other things in our next lecture इंशाला और okay next lecture में बाकी चीज़े किसक्स करेंगे इंशाला text box pictures कैसे insert करते है table कैसे insert होता है smart art कैसे होता है ठीक है we will discuss all of these things thank you so much if you like my video subscribe my channel and share with your friends thank you so much